ناظرین اس وقت ہم فیض آباد کے مقام پر موجود ہیں کچھ دیر پہلے یہاں پر پولیس کی بہت بڑی تعداد موجود تھی جو عوام کے اوپر پی ٹی آئی کے کارکنوں کے اوپر شدید شیلنگ کہہ رہی تھی تو کارکنوں نے چاروں سائڈوں سے انہیں گھیر کر پسپا کر دیا اور پولیس بہت بہت پیچھے چلی گی فیض آباد کا پل بھی کلیر کر چکی ہے پی ٹی آئی کے کارکن اور اس ٹائم پولیس بہت پیچھے جا چکی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پی ٹی آئی کے بلدیات کے اسلام آباد کے چیئرمین جناب ملک آمر صاحب ملک آمر صاحب آپ پہلے بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے حکمت تبلیقی اپنائی اور پولیس کو یہاں سے پسپا کیا دیکھیں جی ہم نے حکمت تبلیقی اپنائی ہے لوگ اپنی مرضی سے نکنے ہیں یہاں پہ اور لوگ خان کی محبت میں اور خان کے ساتھ جو عدالت کے آتے سے انہوں نے غیر قانونی جرم کیا اور غیر قانونی طریقے سے یہاں سے خان صاحب کو وہ جہسہ دے کے اغوا کر کے لے کے چلے گئے کیونکہ یہ غیر قانونی اقدام تھا عدالت کے آتے سے قانونی اور آئینی طریقے سے آپ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے سب سے پہلا غیر قانونی کام انہوں نے یہ کیا آج لوگ غم اور غصے میں ہیں اور یہاں پہ جو غم اور غصہ ہے موجود وہ صرف واحد اس وجہ سے ہے کیونکہ جو لوگ یہاں پہ آج پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں عدل و انصاف کہاں پہ گیا کیا ادارے اپنی مند مانی کریں گے کیا ادارے کے آئین کو بلکوٹ پامال کر کے اور اپنے پاؤں کے نیشے روند کے ایسے اقدام کریں گے عوام غم اور غصے میں ہیں طریقہ انصاف کے ساتھ کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے فیضاباد کے علاقہ تو آپ لوگوں نے کلیئر کر لیا کیا آگے بھی آپ کا بڑھنے کا پروگرام ہے دیکھیں جی یہ صرف فیضاباد نہیں اگر آپ شروع کریں رواز سے آگے گنگال آجیں قراج چوک آجیں پوری ایکسپریس آئی وے پہ آپ کو ہر جگہ پہ پروٹیسٹ ہوتے ہوئے نگر آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کسی لیڈرشپ نے کال نہیں دی ان کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ نکنیں لوگ اپنی مرضی سے نکنیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو فل فور رہا کیا جائے ایک ہی مطالبہ ہے کہ خان صاحب کو رہا کر کے اور عدالت میں اگر پیش کرنے کی ہے تو عدالت میں پیش کیا جائے اور سب کو پتا ہو کہ خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ بتر سال سے پاکستان کے ساتھ جو جنرل کا قانون اور اس کو بنانا رپبلک بنا دیا گیا ہے یہ اب ناقابل قبول ہے آپ پاکستان کے عوام اس کو قبول نہیں کرتے ملک صاحب پی ٹی آئی کی قیادت کسی بھی جگہ پر نظر نہیں آ رہی آپ اس بارے میں کیا گئیں گے پی ٹی آئی کی قیادت کدھر ہے یہ آپ کی قیادت ہے لیکن جو ایم این اے ایم پیز کے اندوار راول پنڈی کی جتنی بھی قیادت ہے وہ کہیں پہ نظر نہیں آئی ہر آئے کشمیر ہائیوے پہ ہماری جہاں پہ خان صاحب کو رکھا گیا ہے پولیس لائن میں وہاں پہ ہماری تمام قیادت موجود ہے شاہ محمد قریشی صاحب لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ افہام اور تفہیم سے حال لو مگر یہ جو چند گھنڈا غردوں کا ٹولہ ہے جو غیر قانون اقدام کر رہے ہیں وہ نہیں مان رہے ہیں یا وہ اپنی منمانی کرنا چاہ رہے ہیں اور خان صاحب کو وہ درا کے اور دمکا کے اپنی باتیں منوانا چاہ رہے ہیں مگر اس وقت یہ بات آپ زہر میں رکھ لیں کہ خان صاحب ان لڈروں کے طرح نہیں ہیں کہ جب مشکل وقت آئے ملک میں اور وہ ٹکڑ لے کے باہر بھاگ جائیں خان صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں میری جان بھی چلی جائے میں اپنے پاکستان میں ہی آ رہا ہوں گا اور اپنی عوام کے لیے اپنی قربانی دینے سے درائیگ نہیں کروں گا عمران خان عمران خان اور غلامی کسی کی نہیں برداشت کروں گا اور نہ وہ غلامی برداشت کرتے ہیں آج اسی لیے ہماری تمام قیادت کشمیر آئے پہ موجود ہے اس وقت وہاں پہ آنسو گیس ربر بولٹس ہمارے کئی کارکنان جن کو گولیاں مارے گئیں وہ بشارے زخمی ہو چکے ہیں مگر پھر بھی لوگ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور وہ یہ دیکھنے آپ یہ بارہ بور کے بولٹس بھی چلائے گئے یہاں پہ یہاں پہ آسو گیس وہ بھی ایکسپائر پرانی چلائے گی لوگوں پہ کیا پاکستان کی عوام پروٹس نہیں کرنے کا حق محفوظ نہیں رکھتی کیا آئین لوگوں کو اپنے آواز بلند کرنے کا اختیار نہیں دیتی یہ کہاں کا یہ کوئی جنگل کا قانون تو نہیں کہ پاکستان میں آپ کسی کو پروٹس بھی نہیں کرنے دیں بھائی عوام بھائیس کروڑ کی عوام اگر اپنا مطالبہ پیش کرتی ہے تو تمام جو جتنے ادارے ہیں سارے پبلک سرونٹ ہیں اگر وہ عوام کی نہیں مانتے تو وہ پھر کس کی مانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود تھے اسلامباد سے بلدیا کے چیئرمن جناب ملک احمد علی صاحب آمیر علی صاحب اور ہمارے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی کے اور بہت سارے کارکون موجود ہیں یہ کونسلر ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے کونسلر آپ کیانان ہے بھائی آپ کا رحمت رحمت صاحب آپ کب سے پروسیس کر رہے ہیں کل سے کر رہے ہیں یا آج ہی شامل ہوئے ہیں ہم اپنے لیڈر ملک احمد علی صاحب کے ساتھ کل سے یہی پہ بیٹھے ہوئے ہیں بوکے پیاسے لیکن انشاءاللہ جب تک ہمارے میں جان ہے ہم خان کے لیے حاضر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکونوں کے جذبات بہت بلند ہیں ناظرین آگے بڑھیں گے آگے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس مقصد کیلئے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور کس حد تک آگے جانے کا پروگرام رکھتے ہیں موسیقی